اس وقت ہم وارڈ نمبر 35 میں ہیں اور یہ سب سے نئے علاقوں میں سے چنڈی گھر کی کہا جا سکتا ہے سمائیٹیز کیا مکان ہے 48-49 سیکٹرز کے اپنے طور پر یہ سیکٹرز ہیں اور یہاں سے اس بار کانگریس نے دیویندر کمار گپتہ کو اپنا امید وار بنایا ہے اس وقت دیویندر گپتہ ہمارے ساتھ ہیں کیا سوچتے ہیں وہ اپنے اس وارڈ کے بارے میں اور کیا ویژن ہے ان کا اس وارڈ کو لے کر انہی سے جانتے ہیں دیویندر جی آپ کو یہاں سے کانگریس نے سب سے پہلے تو آپ پتہے ہیں کہ یہ جو وارڈ نیا وارڈ ہے تو یہاں کی جو دیکھتے ہیں یا یہاں کی جو ملتی ہیں وہ بارکی شاید میں کیسے آئے چنڈی گھڑ کا سوسائٹیز کا وارڈ ہے یہ چنڈی گھڑ کے اندر ایک ایسا ڈیفرنٹ سچویشن ہے یہاں پر جو سوسائٹیاں بانڈری وال کے اندر ہیں یہاں سرکار کی کرنے کے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں ہے سرکار جہاں کچھ کر سکتی تھی وہاں بھی کرنے کا کوئی پریاس نہیں کیا گیا بہت لمبے سمیسے میں سوسائٹی کے اس دھرچ میں شامل ہوں اپنی سوسائٹی میں دھرچ گیا چنڈی گھڑ سوسائٹیوں کی ایک تدریشن ہے اس کے اندر مجھے چیدر میں لہنے کا بھی دورم ہے میری یہ ماننا ہے بھی سرکار اگر کچھ سوسائٹی کے لگوں کے لیے سوچتی ہوتا سا بھی سوچتی تو بہت بڑیا کچھ کر سکتی کیا ایسی باتیں ہیں کیا ایسی باتیں ہیں کیا اور دیگم کی طرف سے سوسائٹی میں جو سب سے بڑی سمسے آج کل آتی ہے اندر کا جو رکھ رکھاو سوسائٹیوں کا ہے مینٹیننس جو ہے وہ سوسائٹی کو اپنے پیسے سے کرنی پڑتی ہے جبکہ سوسائٹی کے جو لوگ ہیں سرکار کو پورا پر اپرٹی ٹیکس بھی دیتے ہیں انکرم ٹیکس بھی دیتے ہیں سیورس بھی دیتے ہیں پانی بجلی کے بیل پر اپر دیتے ہیں جو شہر کے دوسرے سکٹروں کے لوگ سرکار سے سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں جو اس کے بدلے میں امید چاہتے ہیں کرنے کے لیے سرکار ان کے لیے کچھ کریں ایسا ان سوسائٹیوں میں سرکار نے کبھی کچھ نہیں کیا میری یہ سرکار سے جب ہم جب ہم پاور میں آئیں گے جہاں لوگ ہمیں چنیں گے تو ہم یہ آشواشن دیتے ہیں جہاں کے نباسیوں کو بھی ہمیں کام کرنے کا جب سبھاگی پراتت ہوگا جہاں سے آپ کی وجہ سے تو ہم یہ چھوٹی جو دکھتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے کام رکھتے ہیں ان سبھی چیزوں کو حل کرنے کا پریاس کریں گے سب سے بڑا مدہ یہاں پر ان سوسائٹیوں کے اندر اور بھی ہے ایک جن سوسائٹیوں کے پاس کمپلیشن سٹیپکیٹ نہیں ہے ان کو پانی کے جو پریٹ ہیں وہ ڈبل ڈمیسٹک چارج کیے جاتے ہیں ڈبل ڈمیسٹک کا مطلب اگر اگر 500 اور پی آبیل آتا ہے تو سوسائٹی کے شیطر میں وہ پندرہ سوڑتے ہیں ایک پچھلے دنوں میں کافی سمسے آتی رہی دور ٹو ڈے اور گارویج کلیکشن اور سوسائٹیز میں خاص طور پر اور یہاں پر تکراو والی ستھیجی بھی رہی سوسائٹیز کے باہر نوٹس بھی لگا دیئے گئے کہ یہ کورپریٹ نہیں کرنے اس مسئلیں سرکار نگر نگم کا بری طرح سے فیلیر ہے جن سوویدہوں کے لیے سرکار پیسا لوگوں سے کتر کرتی ہے ان سوویدہوں کا ایک پرسنٹ بھی سوسائٹیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے جن چار سوسائٹیوں کے باہر سرکار کی اسے بورڈ لگایا گیا ہے میں کہہ رہا ہوں سرکار کی نکمہ بن ہے بھی سوسائٹی بڑی سوسائٹیاں ہونے کی وجہ سے ہم کے گیٹ کے اوپر نوٹس لگایا ہے بھی سوسائٹیوں میں نون کمپلائنس کے بورڈ لگایا ہے یہ دھرباگی پرنستی ہے بھی نون کمپلائنس کا بورڈ سرکاری افسروں کے دفتروں کے باہر لگنا چاہیے تھا جو سوسائٹیوں کے گیٹ پر لگایا ہے سوسائٹی کے لوگ جو ہیں گاربیج کلیکشن کی گاڑیاں ان کو پرپر پیسہ دیتے ہیں گاڑیوں میں جو گاربیج وہ لکھٹ کی جاتی ہے تو ملو نون کمپلائنس کیسے ہوگئے بھی ایک شیطر کے اندر اگر پانسو مکام ہیں پانسو مکاموں کا یہ مدلب نہیں ہے بھی وہ نون کمپلائنس ہوگئے سرکار پیسہ تو ان سے بھی اتنا ہی کتر کر رہی ہے پیسے کے اپنے جو سنگا دینی چاہیے سرکار دینی چاہیے وہاں فیلئر دارمت کا ہوئا ہے ام سی سی کا فیلئر ہے یہاں پر جو جو گاربیج کلیکشن کا سسٹم ہے وہ پہلے بہت بڑیا چل رہا تھا انہوں نے جو گاڑیاں لگا کر سرکار کے اوپر اور جو فینینشل بوجھ ڈالا ہے وہ اس کی کوئی میری سمجھ میں جورت نہیں تھی جو پہلے سسٹم چل رہا تھا وہ اس سے کہیں بیٹر تھا اور کم خرچ میں ہو رہا اور ابھی اگر ہم الیکشنز کی بات کریں تو ابھی آپ کانگریس جو خیر اینٹر پارٹی تو کیا لگتا ہے کہ کتنی بڑی چنوٹی ہے اس بار آپ کے لیے یہاں سے بی جے پی تو سختہ میں بھی ہے عام آدمی پارٹی کی میں اپنے چنڈگڑ کے اندر کوئی چنوٹی نہیں سمجھ تھا کیونکہ عام آدمی پارٹی کا چنڈگڑ کے اندر کوئی اتنا بیس نہیں ہے جب تہلے آپ کو معلوم ہوگا لوگ سبح چنواب ہوا تھا ایک لکھ چھے ہزار بوٹوں نے حسن کیا تھا چنڈگڑ کے اندر اور وہیں ایک لکھ چھے ہزار بوٹ جو دو ہزار امنی کے چنواب میں آ کر بارہ ہزار پر ثمٹ گئی تو ایسی پارٹی اپنے آپ کو یہ کیسا دعویٰ کر سکتی ہے بھی ہم پینتیس کی پینتیس ہیٹوں میں ایک کنڈیڈٹ اتارے ہیں وہ جیتنے کی ستیتی میں بھی ہے نمبر دو یا تین پر بھی مجھے امید نہیں ہے بھی وہ لوگ پہنچوائیں گے